آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کا کہنا ہے کہ وہ افراد جو معاشرے میں مایوسی پھیلانے کی ناکام کوشش کر رہی تھے تمام سٹیک ہولڈرز کی اجتماعی کوششوں سے شکست کھا چکے ہیں پاکستان کے پاس مختلف شعبوں میں بے پناہ صلائیتیں موجود ہیں قومت کو پاکستان کے روشن مستقبل پر مکمل یقین اور اعتماد ہونا چاہیے انشاءاللہ پاکستان اقوام عالم کی صفح میں اپنا جائز مقام ضرور حاصل کرے گا آرمی چیف نے دورائے کراچی میں انویسٹا انڈرس آئی ٹی پارک کا افتتاح کیا سپہ صدار سے تاجروں نے بھی ملاقع آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری علامے کے مطابق چیف آرمی سٹاف جنرل سید آسم منیر نے کراچی میں انویسٹا انڈرس آئی ٹی پارک کا افتتاح کیا یہ پارک پاکستان کے نوجوانوں کو انفرمیشن ٹکنالوجی خصوصاً مسنوی زہانت کے شعبے میں تعلیم اور سنت کے ماں بین تاون کو فروغ دینے کے لیے قائم کیا گیا ہے افتاحی تقریب میں وزیراعلا سیند سید مرادلی شاہ اور دیگر اہم سیول سوسائیٹی کی شخصیات نے شرکت کی آرمی چیف نے کراچی کور کا دورہ بھی کیا جہاں انہیں آپریشنل تیاریوں اور فوج کے ذریعہ تمام اہم تربیتی اقدامات کے بارے میں بریف کیا گیا جرنل سید آسمونیر سے کراچی میں تاجر برادری کی بھی ملاقات ہوئی انہوں نے ملکی اقتصادی ترقی میں تاجروں کے کردار کو سرہا آرمی چیف نے برادر اور دوست ممالک چین سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات کی پاکستان کی معاشی بحالی میں مدد پر تعریف کی کہا کہ پاکستان کے پاس مختلف شعبوں میں بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں قوم کو پاکستان کے روشن مستقبل پر مکمل جقین اور اعتماد ہونا چاہیے آرمی چیف سے ملاقات کرنے والے تاجروں اور کاروباری شخصیات نے مصبت معاشی اشاریوں کے حصول پر ایس آئی ایف سی پر اظہار اعتماد کیا جرنل سید آسمونیر کا کہنا تھا کہ وہ افراد جو معاشرے میں مایوسی پھیلانے کی ناکام کوششیں کر رہے تھے تمام سٹیک ہولڈرز کی اجتماعی کوششوں سے شکست کھا چکی ہیں انشاءاللہ پاکستان قوام عالم کی صف میں اپنا جائز مقام ضرور حاصل کرے گا